سو کروڑ کی زمین آزم کو اکھلیش نے سو روپے میں کیسے دے دی؟ اب چلے گا بابا کا بلڈوزر سپا نیتا نہیں لگائی سیم یوگی سے گوہال خون سے لکھا خد جیل گئے آزم تو کھلنے لگی پڑتے ہیں کتاب چوری جبرن زمین لینا بیٹے کے دو دو برث سرٹیفکٹ آزم خان کس کس کا جواب دیں گے؟ سماجوادی پارٹی کا وہ قدعاون نیتا جس کی یوپی میں توتی بولتی تھی جس سے دوسرا سیم کہا جاتا تھا جس کی سائن کی فائل کو اکھلیش بھی سیم رہتے پلٹ نہیں پاتے تھے آج وہ نیتا جیل کی اوا کھا رہا ہے اس کی بنائی یونیورسٹی پر بابا کا بلڈوزر کبھی بھی چل سکتا ہے آزم خان پر اتنے کیس ہیں کہ بچی ہوئی زندگی کوٹ کا چہری کرتے کرتے بھی جائے گی جو کیس بچیں گے ان میں بیٹے کو ہر جانا بننا پڑے گا کیونکہ باب بیٹا چھوڑیے پاتنی سائد پورے پریبار پر کیس ہیں لیکن اب جس کیس میں جوہر یونیورسٹی پر بلڈوزر کا خطرہ منڈا رہا ہے اسے جان کر آپ کا دماغ بنا جائے گا آپ سوچیں گے کہ یہ نیتا کیا کیا کرتے ہیں دراصل آزم خان نے اپنی یونیورسٹی بنانے کے لیے الگ الگ لوگوں سے زمین لی تھی کچھ سرکاری زمین کو لیس پلیا تھا اور کچھ کسانوں سے جبرن سسی کر کے زمین لینے کا بھی ان پر عاروپ ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ آزم خان کو سرکاری زمین کس ریٹ پر ملی ہوگی آپ اندازہ لگاتے رہیے اور چھوٹے سے چھوٹا نمبر اپنے دماغ میں سوچ لیجئے کہ 41,181 ورگ فیڈ زمین کتنے کی لیس پر دی گئی ہوگی آپ جان کر حران ہو جائیں گے کہ اتر پردیش مادمک سکشہ ویبھا کیسے زمین کو سرکار نے آزم خان کے لیے ماتر سو روپے سالانہ کی لیس پر دیا تھا جس کی قیمت آج کی تاریخ میں سو کروڑ روپے ہے بھاشپاہ ویدھائک آکاش سکسینہ نے سوال کیا کہ سو کروڑ روپے کی زمین آزم خان کو محض سو روپے کی سالانہ لیس پر کیسے دے دی گئی اس کے ساتھ انہوں نے اس قدم کو پچھلی سرکار دوارہ سبھی نیموں کو تاک پر رکھتے ہوئے چار ہزار بچوں کا بھوش خراب کرنے والا بتایا ہے دراصل یہ پورا معاملہ 1990 کا ہے تب رامپور میں بی ایسے آفیس کے پاس میں چار ہزار بچوں والا ایک راج کیے مرتجہ اسکول ہوا کرتا تھا آزم خانے نیموں کے خلاب جاتے ہوئے اسکول کو خالی کروا کر اس کی پوری زمین جوہر ٹیسٹ کے نام کروا دی تھی سپاہ کی دوبارہ سرکار بننے پر آزم نے اسے زمین کے لیز اپنے نیجی رامپور پبلک اسکول کے نام پر ٹرانسفر کروا لی تھی اب اسی زمین کو سرکار واپس لینے جا رہی ہے اس کا پرستاو بیبھاگ نے شاسن کو بھیجیا ہے اور کیبینٹ سے بھی اممنظوری مل گئی ہے جس کے بعد جوہر ٹرسٹ کو نوٹیس جاری کر ایک ہفتے کے اندر بیلڈنگ کھالی کا نیک آدیش دیا گیا ہے اس جگہ پر زلہ ویدیالے نرکشک رامپور اور بیسک سکشہ عدیکاری کا آفیس ہوا کرتا تھا جس سے سرکارنی آزم خان کی جوہر ٹرسٹ کو تیس سال کے لیے لیز پڑھ دیا تھا اس وقت اکلے شادو سی اموہ کرتے تھے یہ زمین آزم خان کو دو شرطوں کے ساتھ دی گئی تھی پہلی ویشوی ویدیالے کے لابا کسی اور کام میں اس زمین کو نہیں لیا جا سکتا دوسری ایک سال کے اندر ویشوی ویدیالے کے سنچالن کے لیے یہاں نرمال کرائے جانا تھا لیکن اب سکشہ ویبھاگ نے اپنی اس زمین کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اگر ٹرسٹ نے ایک ہفتے میں جگہ کھالی نہیں کی تو بابا کا بولڈوزر تیار کھڑا ہے جس کے لئے نوٹس شپکا دیا گیا ہے اور فورس تحنات کر دی گئی ہے ادھر ایک سماجوادی پارٹی کی نیتا نے سی ام یوگی کو خون سے خط لکھ کر آزم خان کی جنسٹی کو سرکار کی قبضے میں لینے کی گوہا لگائی ہے مطلب آزم نے اب تک جو گیا اس کا اسی جنم میں حساب ہو رہا ہے